اسلام علیکم دوستو سنیا کی جرت من وزیر نے اسرائیلی پرچم کو پاؤں تلے رون دیا ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کریں گے چین اور پاکستان نے سی پیک کے اگلے مرلے پر عمل کے لیے طویل درمیانی اور مختصر مجددی منصوبہ تیار کر لیا دستخد بھی ہو گئے ویڈیو کے چوتھے پار میں بات کریں گے افغانستان کا پچاس حصہ طالبان کے کنٹرول میں ایران نے افغان طالبان کے دورہ تہران اور دو طرفہ مذاکرات کی تصدیق کر دی اور ویڈیو کے آخری پار میں بات کریں گے ایک خوشخبری کے بارے میں پیٹرول ڈیزر لائٹ ڈیزر اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی حکومت نے عوام کو خوشخبریاں سنا دی دوستو کل میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ پاکستان میں کرپشن کرنے والوں کی سزا کیا ہونی چاہیے جیل یا فانسی 96% لوگوں نے فانسی کہا اور 4% لوگوں نے جیل پر کلک کیا آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ دنیا میں کس ملک کے پاس سب سے بڑی ہجروں کی فوج ہے نمبر 1 بھارت یا نمبر 2 اسرائیل دونوں ہی ملک دہشتگردی میں ملوث رہی ہیں اور دونوں ہی ملک مظلوم فلسطینیوں مظلوم کشمیریوں پر ظلم کر رہی ہیں آپ نے اوپر آئی بٹن میں اس کا جواب دینا ہے اور نیچے کومنٹ کر کے بھی بتانا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی ہجروں کی فوج کس کے پاس ہے تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تفصیلات کے مطابق پیر کے روز اللہ صبح لائن زلی ہیڈکوارٹر آٹھ مقام پر بھارتی فوج نے اچانک بھاری توپ خانی اور مارٹر گنوں سے بلہ اشتیال گورہ باری شروع کر دی اس دوران سو کے قریب مارٹر گوروں نے زلی ہیڈکوارٹر اور گرد نوا کے علاقے جات بگنا بن چھتر رواتہ لالہ آٹھ مقام چک مقام پالڈری شاہ کورٹ کے علاقوں میں سیول آبادی کو نشانہ بنایا زلی ہیڈکوارٹر میں محکمہ جنگلات برکیات اور پلیس کے دفاترز کو نقصان پہنچایا گیا جبکہ آٹھ مقام سویلین آبادی میں متعدد رہائشی مکانات تباہ ہو گئے دوران گولہ بالی آٹھ مقام کی رہائشی دو خواتین کو بھی ہلاق کیا گیا جبکہ خواجہ محمد آمیر والد خضر مزفر اور دیگر پانچ ارکان کو شہید کر دیا گیا دوہزار تین کے سائز فائر میں بھارتی فوج نے پہلی بار آٹھ مقام کی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جس سے بھاری نقصان ہوا آٹھ مقام کے شہریوں کے رہائشی مکانات سرکاری دفاترز اور تعلیمی دارے بھارتی گوہ باری کا نشانہ بنے ہیں علاقے میں خوف و اعراض پھیل گیا ہے اور آٹھ مقام کے شہریوں نے محفوظ مقام پر منتقلی شروع کر دی ہے دفاترز اور تعلیمی دارے بند ہو گئے ویڈیو کے اب دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں اردن کی ایک خاتون وزیر نے اسرائیل کا قومی پرچن اپنے پاؤں تلے رون دیا جس پر سہونی ریاست نے اردن سے سخت اتجاج کیا ہے اسرائیل کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امان میں اس کے سفارت خانے نے اردن کے ساتھ اس واقعے بے شدید اتجاج کیا ہے وزارت کا کہنا ہے کہ اس نے اب اس واقعے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے اور اردن کے قائم مقام سفیر کو طلب کر کے انہیں اعتراض سے آگاہ کر دیا ہے اردن میڈیا کے مطابق وزیر مملکت برائے میڈیا امور اور مواصلات اور حکومت کی ترجمان جمنا غنیمت کے ایک تصویر اپنی ویب سائٹ پر شائع کی ہے اس میں وہ زمین پر گیرے اسرائیل کے ایک بڑے پرچم پر پاؤں رکھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور ان کے پاؤں کے نشان اس پرچم پر لگے بھی نظر آ رہے ہیں اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس کا یہ پرچم آمان میں اردن کی انجینی یونین کے ایک اجتماع کے موقع پر لگا گیا تھا یاد رہے کہ اسرائیل اور اردن کے درمیان انیس سو چڑانوے میں امن سمجھوتا تیہ پایا تھا اور انہوں نے سفارتی تعلقات استوار کیے تھے لیکن دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیل کی پالیسیوں اور دوسرے امور پر اطلافات کی وجہ سے آئے دین سرد موری کا شکار رہتے ہیں اب ویڈیو کے تیسرے پارگ میں بات کرنے والے ہیں چین اور پاکستان کے بارے میں چین اور پاکستان نے مشترکہ طور پر دوہزار تیس تک ایک طویل المیاد تعاون میکنزم تشکیل دے دیا ہے جس کا مقصد اقتصادی رہداری نیٹور کے تحت سماجی اور اقتصادی شراکتداری کو آگے بڑھانا ہے اس سلسلے میں دونوں مالک اپنی منزل اور صوبائی قومتوں کی رائے لینے کے لیے پہلے ہی رسمی دستویزات پر دستخط کار چکے ہیں چینی سفارتی ذرائع کے مطابق اس منصوبہ بندی کے ذریعے سی پیک کے اگلے مرلے پر عمل درامت کے لیے میکرو اینومائی فرام کرنے کا مورگام ہے تاکہ مستقبل میں عمل درامت کے دوران دونوں پارٹیوں میں حالات کے مطابق گنجائش اور اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے طویل المیاد منصوبہ کے دیس سی پیک کے اگلے مرلے کے لیے ڈیزائن اور منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس کے مطابق رابطے توانائی تجارت سنتی پارک زراد غربت میں کمی سیاحت عوام کی طرز زندگی اور مالیات کے شعبے میں کام کیا جائے گا یہ منصوبہ دوہزار تیس تک محصر رہے گا جبکہ قلیل المیاد منصوبہ دوہزار بیس تک اور درمیانی میاد کے منصوبے دوہزار پچیس تک جاری رہیں گے آپ ویڈیو کے چوتے پار میں بات کرنے والے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران نے افغان طالبان کے وفد کے دورہ ایران کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان وفد کے عراقین نے نائب ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقجی کے ساتھ ملاقات کے دوران تفصیلی باتشیت کی ہے ترجمان دفتر خارجہ بحرام قاسمی نے پیر کے روز تہران نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے موقع پر بتایا کہ افغان طالبان کے ایک وفد نے گزشتہ روز تہران کا دورہ کیا اور وزیر خارجہ کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور سید عباس عراقجی کی قیادت میں ایرانی افرس سے تفصیلی مذاکرات کیے ترجمان نے کہا ہے کہ اعلی ایرانی قوم بیچ اسلامتی کے رکم سیکرٹری ایڈمیرل علی شمخانی کے دورے افغانستان کے بعد افغان طالبان کا ایک وفد گزشتہ روز تہران آیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے پچاس حصہ طالبان کے کنٹول میں ہیں جبکہ وہاں بادامنی اور عدم استحقام کے پیش نظر طالبان ایران سے مذاکرات کے خواہ تھے جبکہ یہ مذاکرات افغان حکومت کی پیش کی اطلاع سے تیب پائے ایرانی دفتر خارجہ کے درجمان نے بتایا کہ ایران اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا اصل مقصد افغان فریقین کے درمیان امن مذاکرات کی پیش رفت کے لیے مدد فرام کرنا ہے جس کے ذریعے افغانستان میں قیام و امن استحقام میں بہتری آ سکتی ہے اور اب ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کریں گے خوشخبری کے بارے میں پیٹرول ڈیزر لائپ ڈیزر اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی حکومت نے عوام کو خوشخبریاں سنا دیں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا وفاقی حکومت نے پیٹرول چار اشاریہ چھانسی پیسے ڈیزر چار اشاریہ چھبیس پیسے مٹی کا تیل باون پیسے جبکہ لائٹ ڈیزر کی قیمت میں دو اشاریہ سولہ پیسے فی لٹر کمی کا اعلان کر دیا ہے نئے قیمتوں کا اطلاع آج راستے ہو گیا ہے دوسری جانب شہریوں نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کو توقع کے براکس کرا دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں معمولی کمی کی گئی ہے عالمی منڈی میں جس طرح تیل کی قیمتیں کم ہوئیں اتنا ہی رلیف ہماری عوام کو بھی ملنا چاہیے تاہم کچھ شہریوں نے حکومت کے اس فیصلے کو خوشائن کے راہ دیتے ہوئے سراحہ ہے اور کہا ہے کہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کی گئی کمی مہنگائی کی بسی عوام کے لیے بارش کا پہلا کترہ ثابت ہوگی اور شہریوں کو یقیناً اس کا فرق محسوس ہوگا تو دوستو اب تک کیلئے اتنا ہی اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسندہ دیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کومنٹ کر کے ابنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں آج کا لائک یہ ہم ایکتے ہیں تین ہزار لائکس کا اگر آپ یہ کر دیں گے تو ہماری حوصلہ افضائی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس اور واشنگ اللہ حافظ موسیقی